ہلو دوستو میں محمد جعوید خان جے کے وی کلکتہ نیوز قومی اتحاد کانفرنس زکریہ اسٹریٹ میں ملک محمد عساق صدر مولانا ابو کلام آزاد میشن اور پوری کمیٹی نے مل کر چھبیس گیارہ دو ہزار بائیس کو زکریہ اسٹریٹ میں ایک عظیم شان قومی اتحاد کانفرنس کروایا گیا اس میں تعمیر ویل فیر ٹرسٹ کے سرپرس جناب مولانا تلہا جمال خاسمی صاحب کا سپورٹ راہ سب سے بڑی خاص بات یہ تھی زکریہ اسٹریٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسکول کے کالیج اور یونیورسٹی کے اسی طلبہ و طلبات نے حصہ لیا اس لیے پہلا شیشن دس بے سے چار بجے تک مظاہرہ قرارات مظاہرہ نات اس میں تمام حصہ لینے والے اسکول کے طلبہ و طلبات تھے ان سبوں کو شام کے وقت انعام سے نوازا گیا اور یونیورسٹی اور کالیج کے طلبہ طلبات کو جو فرس سیکنڈ پوزیشن لائے تھے ان سب کو بھی دوسرے شیشن میں نماز سے نوازا گیا دوسرے شیشن میں عشاء کے نماز کے بعد شروع گیا ایوارڈ بغیرہ تقسیم کیا گیا جس میں جو پہلا ایوارڈ یا گیا مولانا ابو کلام ازاد ایوارڈ مولانا ابو تلہا جمال قاسمی صاحب کو دیا گیا اور سرسید احمد ایوارڈ کلگتہ کے مسلم نوجوان آئیڈیل جناب ولی رحمانی صاحب کو دیا گیا جو کہ ایک بہت ہی ابھی کچھ دن پہلے ہی انہوں نے ایک اسکول کا بنیاد رکھا ہے اور ڈاکٹر علامہ اقبال ایوارڈ جناب ڈاکٹر نیم انیس صاحب کو دیا گیا اس پروگرام کے صدر جناب جعویونت خان حکومت مغری بنگال کے وزیر اور کلگتہ خلافت کمیٹی کے صدر تھے اور کلگتہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ جناب شاہد امام صاحب اور علی جناب مولانا سید حسن مہدی زیدی میرٹی امام خطیب بسرہ مسجد صدر بہترم جناب جعویونت خان صاحب اور مہمانوں نے اپنی تقریر سے سامین کو بہترین مشورے سے نوازا ساتھ میں سماجی کام میں زیادہ زیادہ حصہ ہے دیکھیں وقت کا تقاضہ وقت ہی ٹھیک بتا سکے گا کیا ہونے والا ہے لیکن کوشش رہے گی ہم لوگوں ایڈوکیشن کے لائن سے خدمات انجام دے رہا ہوں تو لوگوں نے اس ایڈوکیشن کے لائن سے نوازا ہے مگر ضروری ہے کہ ایسے ایوارڈ ملک اشاق صاحب کا نام لینا ضروری ہے جنہوں نے جن کے مجھے دلی سے ٹکٹ بھیج کے مجھے یہاں بلایا ہے صرف ایوارڈ دینے کے لئے مگر ضروری ہے کہ لوگوں نے اس کے پیچھے چار سال کیا ہوا لوگوں نے وہ نہیں دیکھا تو اللہ نے ان کے سامنے ان کے منچ پر ایوارڈ بھی دلائے آج بھی وہ ہس رہے تھے الحمدللہ اللہ ان کو ہساتے رہے یہ ہماری دعا ہے مگر آج جعوید حمد خان صاحب ہمارے منتری صاحب ہیں ان کی ہاتھ سے ایوارڈ ملا ہے ماشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ ان سے بھی خدمت انجام لے رہا ہے ماشاءاللہ تب بھی الحمدللہ کہا تھا آج ان کے ہاتھوں سے ایوارڈ دلائے ہیں تو آج بھی الحمدللہ کہہ رہا ہوں اور سپیچ کے دوران میری نظریں بھی ان پر پڑی تو آج بھی ہس رہے تھے ماشاءاللہ تو اب بھی الحمدللہ کہہ رہا ہوں ایوارڈ ملا اس کے ساتھ اور بھی بچوں کو ایوارڈ باٹا گیا آپ کے ہاتھوں سے بھی دیوایا گیا اس طرح کے ساتھ اور پروگرام وغیرہ ہونا چاہیے تلکتہ میں نہیں نہیں بلکل ہونا چاہیے مگر ایوارڈ وغیرہ تو ملتا رہنا چاہیے کام کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایسے ایوارڈ کے ملتے سے خوف بھی دل میں آ جاتا ہے کہ یہ دنیا کی ایوارڈ لیتے لیتے ہیں اللہ کی ایوارڈ سے محرم نہ رہ جاؤں اب عمری کچھ بھی نہیں ہوتا جن کے نام پہ منس تھا ابو کلام آزاد سترہ سال کی عمر میں جب وہ لاہور پہنچے ٹرین سے تو لوگوں نے مالے لے کر ان تک پہنچے اور لوگوں کو سائٹ کر دیا ہٹو ہٹو ابو کلام آزاد آ رہے ہیں لوگوں نے کیا کہا ابو کلام آزاد آ رہے ہیں تو وہ بھی انتظار کرنے لگے کہ لوگ کب تک پہچانتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد انہیں کہا کہ بھائی میں ہی ابو کلام آزاد ہوں کتنی کم عمری میں جب وہ لاہور پہنچے تھے ایک میٹنگ کے لیے تو لوگ پہچان بھی نہیں پائے کہ یہ ابو کلام آزاد ہے ان کی شخصیت ان سے آگے پہنچی تھی کہ لوگوں نے کہا ابو کلام آزاد کو مالہ پہنچانا ہے مگر ابو کلام آزاد سترہ سال کے تھے ان کو لوگ پہچان نہیں پائے تو کم عمری کچھ بھی نہیں ہوتا پڑھتا ہوں میں اور جمعہ حمدید انیورسٹی کے جو بانی ہے حکیم عبدالحمید صاحب ان کی قبر پہ آپ جائیں گے تو بہت ساری ان کی سینگز جو ان کی قبر پہ لکھی ہیں ان میں سے ایک سینگ ان کی یہ ہے کہ میں نے باتیں کرنے والوں کو بہت دیکھا کام کرنے والوں کو کم دیکھا تو ضروری ہے کہ ہم کام کریں خاموش ہو کر کام کریں جس طرح اللہ نے چار سال سے اللہ نے یہ کام لیا یہ سب میرے یہ سب تو چلتا رہے گا یہ تو میں ایجنٹ ہوں پہچانت گیلنے والا اللہ ہے ایجنٹ سوشل میڈیا تھا اور ایجنٹ سوشل میڈیا تھا اور میں نے کھل کے سوشل میڈیا پہ ایکٹیوزم کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بی جے بی کے خلاف آر ایس اس کے خلاف نفت فلانے والی طاقتوں کے خلاف جم کے بولا بہت نام ملا بہت عزت ملا بہت شہرت ملا مگر صرف اس میں میری واہوائی ہوئی امت کا کچھ بھلا نہیں ہوا تو میں سوچا کہ خاموش ہو کہ کچھ امت کے بھلائی کیلئے کر لوں مگر کل کو ایسا مجھے وقت سمجھ آتا ہے کہ اگر وقت کی نضاقت مجھے واپس بلاتی ہے کہ ولی رہمانی پھر سے چاہیے سوشل میڈیا پہ تو ایک سیکنڈ لگے گا اسے زندہ ہونے میں سال کے عمر کے بچے کو بھی لے کر آج اپنے مشن میں ہم کامیاب ہوگا اور اس مشن میں کامیابی ہمارے مولانا طلاب جمال کاسمی صاحب جو بہت بڑا ان کا ہاتھ رہا کہ ہم لوگوں کا ہمیشن ایک ہی تھا کہ ہم لوگ تعلیم کو آگے بڑھائیں کیونکہ جب کوئی شئی سیکھیں گے تو تب ہی ہم کہیں جا کے کامیاب ہوں گے تو پریکٹیکل لائف میں بچے کیسے بولیں اس کا ہم لوگوں نے ایک انتظام کیا وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہوں گے کہ آج سے دس سال پہلے یا سات آٹھ سال دس سال تو ہو گیا ہے دس سال سے اسکولوں کے اندر ڈیبیٹ بند ہو چکا ہے اسکولوں کے اندر ڈیبیٹ بند ہو چکا ہے تو کالیج بغیرے میں ہوا کرتا ہے جس میں میں خود سیون ایٹ میں مہجان میں کا حصہ لیا تھا تو ہم نے سوچا تلہ صاحب کو بھی کہا کہ کب سے کم اس کا لینا چاہیی جو مولانا آزاد مشن کے ہمارے افاق صاحب اور جتنے ہی میمبر ہیں تو ہم اس میں کامیابی یہ لیے کہ جب ہم اسکول گئے تو بچوں کا اگزائم چل رہا ہے تو بچے بہت سارے تھے کہ سر ہم کو اگزائم ہم لوگ نہیں دے پائیں گے تو کالیج کے لڑکی لڑکیا نے ہم سے کانٹیک کیا کہ سر اگر ایسا کرنا چاہتے تو ہم لوگ اس سے لینا چاہتے ہیں تو ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے کہ کیوں کیونکہ ہم کو بولنا اور کرنے والا آدمی چاہیے تھا تو یہ ہوا کیا کہ بولیں گے آج آپ دیکھیں کہ ٹی وی ڈیبیٹ کے اندر ایسے ایسے لوگ بیڑھ جاتے ہیں جو کچھ بتانا ہی نہیں جانتے ہیں تو کم سے کم اگر آج ہمارے یہ ٹرینڈ ہو کے ہو جائیں گے تو بتانا ہوگا کیونکہ جب تک ہم کسی کو کنونس نہیں کر پائیں گے اس کو صحیح بتانے پائیں گے جب ہمارے اندر تعلیم نہیں ہوگی میرا تعلیم ہونا اور صلیقہ ہونا اور اس کے بعد دین اور دنیا اور اپنوں سے اپنا بن کے رہنا یہ اپنا مقصد ہے الحمدللہ یہ صرف مجھے نہیں دیا گیا بلکہ میری فکروں کو دیا گیا اور میری پورے پوری ٹیم کو دیا گیا ہمارے بورڈ آف ٹرنسٹیز کو دیا گیا ہمارے ایک ایک ساتھی کو جو ہمارے یہاں صاف صفائی سے لے کر تعلیم و تعلیم کا نظام کے اندر شامل الحمدللہ ہر ایک کے لئے ہواڈ ہے خوشی ہو رہی ہے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہ ایک تب ہی آج نو برانچے زددارین ایڈوکیشن سینٹر کے کلکہ میں قائم ہے جہاں خدمت تعلیم تربیت ہیلت اور تکنولوجی کی تعلیم الحمدللہ دی جا رہی ہے ہمارے پورے ٹیم کے ہم شکر گزار ہیں کہ ان لوگوں نے آج تک ہمارا ساتھ دیا اور ہمارے بورڈ آف ٹرسٹیز میں جناب عفو سعید صاحب عرشت شمیم صاحب شہریار شبلی صاحب شانواز اسلام صاحب محمود صاحب ڈاکٹر مسوس صاحب حمزہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے زونل ہیڈ جس میں سے آج ایک موجود ہے الحمدللہ ہمارے بھی اور ہمارے جتنے بھی نیچے والے ساتھی ہیں سب کا نمینام نہیں رہ سکتا خاص طور سے میں رفیق محترم مولانا صالح عبین قاسمی اور محمود اللہ صلی اللہ قاسمی ان سب کا بہت شکر گزار گئے دیکھیں اوارڈ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو ان کی مہارت کی بنیاد پر الگ الگ القابات دیا تو آج یہ مولانا عبوالکلام آزاد تعلیمی اوارڈ جو دیا گیا ہمارے اوپر مزید ایک ذمہ داری آگئی ہے کہ اوارڈ تو دے دیا گیا ہے جو خدمت جاری ہے اس کو مزید اضافہ کرتے ہوئے انشاءاللہ اس اوارڈ کا اور زیادہ مستحق ہم لوگوں کو بن کر دکھانا ہماری ٹیم انشاءاللہ مل کر اس پر کام کریں میں نے کوئی سیاسی کام تو زیادہ نہیں کیا ہے لیکن میں سیاست کو لیکن میں سیاست کو اسلام کا ایک اہم جوس سمجھتا ہوں سیاست اس ایکول ٹو قیادت ہے اور امت مسلمہ اس ہندوستان کے اندر اور اس دنیا کے اندر قائد کی حیثیت سے آئی ہے یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ جب ایک قوم ترقی کے طرف گامزن ہوتی ہے تو دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں جو یہاں پہ مختلف طبقات میں اور نیچے رکھ کر لوگوں کو باٹھ کر اس ہندوستان میں رکھنا چاہتے ہیں یقین ان کے پیٹ میں تو درد ہوگا وہ اپنا کام کریں ہمیں اپنا کام کرنا ہے انشاءاللہ اور ہم اپنے کام کو کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہر آفت اور شرور سے محفوظ رکھے گی اور ایمانی بصیرت کے ساتھ اگر کام کریں گے انشاءاللہ تو دنیا میں بھی ترقی ہوگی اور آخرت میں بھی ترقی میرے علمے تو یہ بات آئی ہے کہ اردو کو دوسری سرکاری زبان دی گئی ہے یقین میرے ایک تعمیر کے ہی ایک کور ممبر جن کے بچی نے نیٹ کالیفائی کیا اور ان کو جو ایک توصیفی خط ملا محترمہ ممتبر جی کے صاحبہ کی طرف سے وہ اردو زبان میں ہی تھا اس کا ہیڈنگ جو ہے پورا ٹیکس تو اردو زبان میں نہیں تھا لیکن اس کی ہیڈنگ میں اردو زبان بھی شامل کی انہوں نے کہا یہ کہ اردو ہمارے ہاں موجود ہیں ہماری مادری زبان ہے اس کے باوجود ہم اس سے محبت نہیں کرتے ہم اس کو اپناتے نہیں ہیں تو یقین یہ ہماری بھی کمزوری ہے اگر ہم ہر جگہ جگہ ہر آفیس میں جانے کے بعد یہ مطالبہ کریں بھئی مجھے اردو میں فارم چاہیے مجھے اردو میں لکھنا ہے اور مجھے اردو میں جو ہے ہر چیز کو بھرنا ہے تو یقین حکومت اس بات پر توجہ دے گی جو اس نے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ وہ پورا کریں گے